اکتوبہ 2015 میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن کو ایک عجیب و غریب کارل رسیب ہوئی کارل کرنے والے نے جان کو بتایا کہ اس نے سی آئی اے کے سارے سسٹم کو ہی ہیک کر لیا اگر یہ کارل کسی عام انسان کو رسیب ہوتی تو شاید اسے پرینک سمجھا جاتا لیکن کارل پک کرنے والے جان دنیا کا اس ٹائم پاورفل انسان تھا جو دنیا کی پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے یہ سٹوری دو بچوں کی ہے جن کی عمر صرف پندرہ سال تھی جنہوں نے امریکہ کی سی آئی اے کے پورے سسٹم کو ہی ہیک کر لیا لیکن یہ بچے کون تھے انہوں نے یہ کارل کیوں کی اور سی آئی اے کے پورے سسٹم کو کیسے ہیک کر لیا جب جان نے کارل کے دوران بچے سے ڈیمانڈ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ مجھے فائیو ٹریلین ڈالر چاہیے اور امریکہ جو میڈل ایسٹ پر حملے کرتا ہے وہ بند کرے سی آئی اے کا سسٹم ہیک ہوتے ہی امریکن گورنمنٹ اور سی آئی اے حرکت میں آگئی کہ کیسے پندرہ سال کے بچے نے ہیک کر لیا انویسٹیگیشن کے سٹارٹ میں پتا چلا کہ یہ کارل ویسٹ میڈ لینڈز آف انگلینڈ سے ایک بچے نے کی جو اپنا نام کریکہ بتاتا ہے اس نے کریکاز ویڈ ایٹیچیوڈ کے نام سے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی تھی لیکن اس نے سی آئی اے کو کیسے اور کیوں ہیک کیا اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2008 میں جانا ہوگا جہاں سے ان دونوں بچوں نے سب کچھ کرنا شروع کیا دوسرا بچہ امریکہ کے سٹیٹ ویرجینیا سے تھا جس نے ڈیفال کے نام سے اپنی آئیڈنٹی شو کی ہوئی تھی یہ بچہ ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوقین تھا وہ اپنی مرضی سے ویڈیو گیمز کی پروگرامنگ میں چینجز کرتا اور جیت جاتا اس نے یہ سب کچھ انانومیس گروپ سے انسپائر ہو کر کیا جو 2008 میں کافی فیمز تھا انانومیس گروپ اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ ویب سائٹ کو ہیک کرتا ان کو دیکھ کر ڈیفال نامی بچہ بھی ہیکنگ کی دنیا میں انٹر ہو گیا شروع میں تو اس نے چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس ہیک کرنا سٹارٹ کی بعد میں وہ اینلس ایک گروپ میں شامل ہوا جو ہیکنگ کرتے تھے وائرسز کے ذریعے ویب سائٹس کو پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کرتے ڈیفال نے اس دوران کینیڈا کے ایک میڈیکل کالج کے فائنینشل سسٹم کو ایکسیس کر لیا کالج نے ابھی نائن میلین ڈالر سے زائد فیز فصول کرنا تھی ڈیفال نے یہ سارا ریکارڈ ہی ڈیلیٹ کر دیا اب وہ پہلی ہیکنگ میں کامجاب ہو چکا تھا 2014 میں ڈنوار کی افیشل ویب سائٹ کو بھی ہیک کیا کیونکہ انہوں نے جانوروں کے خلاف ایک لا پاس کیا تھا لیکن کریکہ اور ڈیفالٹ دو ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہنے والے کیسے اکٹھے ہو گئے 2013 کے بعد کون سے واقعہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ایڈورڈ جوزف سنوڈن ایک کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ تھے جب یہ ایک امریکن گورنمنٹ کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے تب ان کو معلوم ہوا کہ سی اے یہ ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر دیا ایڈورڈ سی اے کے اس سیکرٹ کو پبلک کرنا چاہتے تھے لیکن جیل ہونے یا مارنے کے ڈر سے وہ ہانگ کانگ چلے گئے وہاں انہوں نے جنرلسٹ کے سامنے امریکہ کا یہ سیکرٹ لوگوں کو بتا دیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کا پرائیویٹ ڈیٹا اور انفارمیشن کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی دوران کریکہ اور ڈیفالٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا وہ دونوں ہی سی اے کو سبق سکھانا چاہتے تھے ڈیفالٹ عوام کی پرائیویٹ انفارمیشن اور کریکہ میڈل ایسٹ پر حملوں کا بدلہ سی اے اور امریکن سرکار سے لینا چاہتے تھے انہوں نے جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا جو امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈریکٹر تھے پھر انہوں نے سی اے کے ڈریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا پلان کیا کریکہ نے ویرازن کمپنی جو امریکن موبائل اپریٹر ہے اس کے ذریعے پبلک فون نمبر ملا کریکہ نے ویرازن کمپنی کا امپلائی بن کر کال کے ذریعے جان کی ساری ڈیٹیلز اکٹھی کر لی اس میں جان کا اکاؤنٹ نمبر بیک اپ فون نمبر اڈریس اور بینک کے لاسٹ فور ڈیجٹس بھی تھے اب کریکہ برینن کا ایمیل اڈریس ہیک کرنے کا پلان کر رہا تھا کریکہ نے اے او ایل کے ذریعے ایمیل اڈریس ہیک کرنے کے بعد ساری ڈیٹیلز اور ٹاپ سیکریٹ ڈاکومنٹس اکٹھے کر لیے پھر اس نے سارے ڈاکومنٹس پبلک کرنا سٹارٹ کر دیے تب تک برینن کو پتا چل چکا تھا کہ میرا سارا ڈیٹا ہیک اور لیک ہو چکا ہے پوری دنیا میں سی آئیے کی بدنامی کے بعد ہیکرز کو فائنڈ آؤٹ کرنا امریکہ کی مجبوری بن چکا تھا کریکہ ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس کے نائن تھاؤزنڈ اور ایف بی آئی کے ٹونٹی تھاؤزنڈ ایجنٹس سوشل میڈیا پر وائرل کر چکا تھا اب اس کو لگا کہ مجھے پکڑنا ناممکن ہے وہ آرام سے زندگی گزار رہا تھا لیکن دوسرا ہیکر جو یو ایس اے کا تھا لیکن ریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے پکڑے جانے کا ڈر تھا اس نے کون سی ایسی گلتی کر دی جس کی وجہ سے وہ دونوں پکڑے گئے ڈیفارٹ نے نشے کی حالت میں اپنے ایک دوست کو بتایا کہ سی ای اے کو اس نے حیک کیا چند دنوں کے بعد ایف بی آئی نے ڈیفارٹ کو آرسٹ کر لیا انویسٹیگوشن کے دوران کریکہ کا نام بھی سامنے آ گیا جس کو بریٹس پولیس کے ذریعے آرسٹ کر لیا گیا کریکہ کا اصل نام کین گیمبل اور ڈیفارٹ کا اصل نام جسٹن گری لیورمن ہے دونوں کو جیل ہو گئی تھی کریکہ کو دو سال قید اور ڈیفارٹ کو پانچ سال قید ہوئی لیکن اب وہ دونوں جیل سے ریلیز ہو چکے ہیں فرنڈز کیا ان دونوں نے سی اے کے سسٹم کو ہیک کر کے ٹھیک کیا تھا یا نہیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو دوسرے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ